ہمارے دوست نے اپنا واقعہ سنایا ہے بڑا زبردست انہوں نے کہا کہ وہ نئے نئے امریکہ سے آئے تھے تو وقت کے بڑے پابندے ہو اور کچھ حدیثیں بھی سنی ہوئی تھی کہ وعدہ خلافی گناہیں تو وہ جب مذہب کا بھی تڑکہ لگ گیا اس میں تو وہ گوروں سے بھی آگے نکل گیا وقت کی پابندی میں وہ جب آئے تو ان کی شادی ہونے لگی تو انہوں نے ولیمے کا ٹائم دیا کارڈ پہ لکھوایا نو بجے اور یہ کہا کہ نو بجے کا مطلب نو بجے ہی ہوتا ہے تو گھر والوں سے پوچھا کھانا شروع کب ہوگا تو ان کے والد نے والدہ نے بتایا کہ بیٹا کھانا دکھا نو بجے لیکن شروع دس بجے گیارہ بجے ہوگا دس نہیں دو گھنٹے لیٹ ہوتا ہے گیارہ بجے کھانا شروع ہوگا انہوں نے کہا پھر کارڈ پہ لکھوائیں کہ گیارہ بجے پھر نو نہ لکھوائیں بات سمجھ میں آرہی ہے جب کھانے نے گیارہ بجے شروع ہونا ہے تو ہم جب نو بجے کا لکھیں گے تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا نا تو ہم نے لکھوانا کیا ہے گیارہ بجے تو انہوں نے کہا بیٹا اگر گیارہ بجے لکھوائے تو لوگ آئیں گے ایک بجے کیونکہ گیارہ کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک کیونکہ دو گھنٹے گیارہ بجے کوئی نہیں آئے گا تو انہوں نے کہا نہیں پھر ہم ایک بجے لکھوائیں لیتے ہیں تو وہ اس میں والدین سے بھی ان کی بحث بازی ہو رہی ہے اشیدار بھی کہا پاگل ہو گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا لگ رہا ہے مجھے پورے پورے الفاظ تو یاد نہیں لیکن اسی قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی پاگل ہو گیا سنک گیا ہے دماغ خراب ہو گیا وہ نفسیات بھی پڑھ گئی ہے انہوں نے امریکہ کی اسی یونیورسٹی میں نفسیات میں انہوں نے ماسٹر کیا ہے تو شاید نفسیات پڑھ پڑھ کے خود نفسیاتی بن گیا ہے تو وہ گھر والے سمجھ رہتے ہیں یہ امریکہ سے نفسیات پڑھ کر آئے ہیں تو یہ بھی کیا ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں تو نو بجے کا مطلب نو بجے تو یہ بحث چلتی رہی چلتی رہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر نو بجے لکھواؤ لیکن یہ لکھواؤ کہ نو بجے کا مطلب کیا ہے نو بجے ہی ہے اب ہوا کیا یہ ٹائم کے پابند تھے پاکستان میں ٹائم کے پابند یہ واقعہ بڑا ہے واقعہ نہیں ہے یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ صرف شادی میں نہیں ہے ہر چیز میں ایسے ہو رہا ہے ہر چیز میں تو نہ دین کی ترقی ہو سکتی ہے نہ دنیا کی ترقی پھر جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ جو چیزیں دنیا میں کامیابی کے جو اصول ہیں وہی آخرت میں کامیابی کے اصول ہیں دنیا میں کامیابی کے اصول جب دوڑ میں جیتنا ہے اور وقت کی پابندی ہے تو آخرت میں کامیابی بھی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیں یہ ساری سلسلے کچھ بھی نہیں ملے گا تو انہوں نے کیا کیا کارڈ پہ کیا لکھوایا نو بجے اب نو بجے تو بیوٹی پولن میں دولن گئی ہے اچھا ولیما تھا شادی ہو چکی تھی ولیما تھا اب دولن جب بیوٹی پولن میں وہ کہہ رہے ہیں نو بجے جا رہی ہے تو دولن کے بغیر تو نہیں یہ پہنچیں گے نا یہ پہنچ گئے انہوں نے کہا جب نو بجے تو دولن کو پہلے تیار ہونا چاہیے تھا جو تیار کروانے والی جو خواتین ہے یا جو بھی ہیں پہلے وہ کیوں لیٹ آئی ہیں ان پر غصہ ہو رہے ہیں تو پہنچ گئے نو بجے دولن کے بغیر اکیلے پہنچ گئے ہیں انہوں نے کہا غصہ کہ میں ابھی سے دولن کو اپنے حساب سے چلاؤں گا تاکہ آئندہ اس کو خیال ہو کہ میں نے لیٹ تیار نہیں ہونا ہے کہیں بھی تقریب میں دعوت میں جاتے ہیں تو ایک دفعہ کی تنبیر سے دولن بھی سمجھ جائے گی میرا میاں وقت کا بہت زیادہ پابند پہنچ گئے کہہ رہے ہیں میں اکیلہ پہنچ گیا وہاں ہول میں کوئی نہیں اکیلہ دولہ پہنچ گیا کہہ رہے ہیں وہاں جا کے میں نے جو کک تھے ان سے میں نے کہا کہ بھئی کھانا لگا دو کھانا لگا دو انہوں نے کہا صاحب کیا بات کر رہے ہو کون ہو آپ کھانا کیسے لگے گا کھانا تو ابھی پکنا شروع ہوئے میں نے کہا بھائی نو وجے کا ٹائم دیا تھا کھانا لگے گا کھانا ابھی لگے گا وہ غصہ گئے تم کون ہوتے ہو انہوں نے کہا میں دولہ ہوں اب دولہ کا سنگنا وہ تھوڑے سے سٹھ پٹھائے بعد اس نے دھمکیاں دی بولا کہ ابھی جتنی جلدی ہو سکے کھانا لگا دو کوئی آئے یا نہ آئے ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے پھر قوم خود ہی آدھی ہو جاتی ہے یہ تو سابر شاہر میں بات پھیل گئی نا تو کھانا لگے گا لازمی لگے گا ابھی کہہ رہے ہیں ان پر اتنا میں نے دباؤ ڈالا اور میں نے کہا میں پیسے نہیں دوں گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا بارا جلدیلی حرکت میں آئے کھانا لگا دیا اکیلے بیٹھے میں یہ دوریمیت کھانا لگتا ہے لیکن جیسے ہی کھانا لگتا ہے تو کھانے ایک ایسی چیز ہے جس کی خوشبو پاکستانی قوم کو تیس کلومیٹر دور سے بھی آ جاتی ہے کھانا ایک ایسی چیز ہے تو جب لگا تو پتہ نہیں ہدھ ہدھ نے مخبری کیے یا چڑیاؤں نے یا قووں نے پوری قوم کو پتہ چل گیا کہیں نہ کہیں سے ایک بھی ایس ایم ایس ہو گیا نا تو پھر لوگ بھاگتے ہیں صرف ایک کھانا ایسی چیز ہے بھائی شادیوں میں دھرام سے ٹوٹتے ہیں یہ نہیں کہ بھرام سے بیٹھ جاؤں لیٹ ہو جاؤں تھوڑا سا بھائی شادی بیاں میں جب کھانا کھلتا ہے تو کیسا میزوں کی طرف سب بھاگتے ہیں نا اکھٹے تو اس میں یہ نیت کر لیں کہ میں جیسے فجر کی نماز میں لیٹ تھا زہر میں لیٹ تھا اور ہر ہر کام میرا لیٹ ہو رہا ہے تو آج میں کھانا بھی تھوڑا سا لیٹ کھاؤں گا بیٹھ رہے ہیں اس میں نہیں بیٹھتے ہیں ہم لوگ تھے اس میں کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے میں جاؤں تو جیسے ہی کہہ رہے ہیں وہ اس کی خوشبو عالم میں پھیلی ہے تو جو جو رشدار تھے سارے تور تور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور پندرہ منٹ کے اندر پوری پبلک پہنچ گئی یعنی ساڑھے نو بجے پبلک پہنچ گئی ساڑھے نو یا پہنے دس جو بھی ٹائم تھا جتنی دیر میں کھانا تیار ہوا جلدی اللہ انہیں کیا تو پہنچ گئے سارے اب پہنچ گئے تو میسیج پر چل رہے ہیں چاہے کہہ رہے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں جو انوائٹ نہیں تھے لیکن وہ صرف یہ منظر دیکھ رہے ہیں شادی ہال میں تو ہم نے ان سے پوچھا بھئی تم لوگ کون ہو تو کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس بندے کی شادی ہو رہی ہے دیکھیں ضرور جا کے اس کے بارے مشہورت ہے کہ یہ وقت پر کام کرتا ہے تو ہم صرف یہ تماشا دیکھنے کے لئے آئے ہیں کہ آپ امریکہ سے آئے ہو اور سنائیں کہ آپ وقت کے پابند ہو تو ہم دیکھیں آپ کی شادی میں کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہی ہے تو یہ انجوائے کرنے کے لئے آئے اسے دیکھنے کے لئے اس کے بعد سب نشترداروں کو پتا چل گیا کہ یہ جب نو بجے کہے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا نو بجے اب بیگم کو جب وہ کہتے ہیں بیگم فلا جگہ جانا ہے شادی بیا میں تقریب میں آٹھ بجے تو بیگم صاحبہ آٹھ بجے تیار ہو کے پہلے سے بیٹھیں